بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صرف یہی ہوگا کہ جے بلوک کے جتنے بھی میمبرز تھے ان کے ساتھ پہلے کیا لوکیشن دکھائی گئی اور بعد میں کیا دیا گیا ان کو اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اور کچھ بلوکس دیئے ان کی ڈیویلپمنٹ نہ کی لیکن جو بھی حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں آپ میمبرز کے لیے منجمنٹ کو کرنی چاہیے بے شک پارک ویو سیٹی ہمیں ساتھ جو مرضی اس کی اوپر روائیہ اختیار کرے آپ دیکھیں کہ پارک ویو سیٹی کا جے بلوک کی انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ سب سے پہلے لوکیشن بتائی تھی کہ جو میمبر بھی جے بلوک کے اندر انویسمنٹ کرے گا ان کو ہم ڈاؤن ٹاؤن کے بلکل نیر اس جے بلوک کے اندر پلوٹس دیں گے جو کہ انہوں نے لوکیشن وہاں پہ مینجمنٹ جو ہے لینڈ ریکوائر کرنے میں نکام رہی اور وہاں پر آپ تمام میمبرز کو تمام کلائنٹس کو جنہوں نے جے بلوک کے اندر انویسمنٹ کی تھی ان کو پلوٹ دینے میں نکام رہی اور نہ دے سکی کیونک لانچ کیا کیونکہ وہ اس لیے تھوڑا سا ری سیل اس کی سلو رہی اس کے اندر زیادہ تر لوگوں نے روجان اس لیے نہ کیا کہ پارک ویو سٹی اوور سیز بلوگ کی بیلٹنگ آ گئی اور وہاں پہ ری سیل تیزی سے سٹارٹ ہو گئی آج جس ایریے کے اندر مجود ہوں جس بلے وارڈ کے اوپر مجود ہوں وہ آپ کو بیک سائٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کا اس سائٹ کے اوپر جو ہے آپ کا مین بلے وارڈ ہے جو کہ گیٹ نمبر ٹو سے آ رہا ہے اور اوور سیز بلوگ کی طرف جائے گا اور اس ٹائم میں جس ایریے کے جس جگہ کے اوپر لوکیٹ کر رہا ہوں وہ جو ہے وہ جے بلوگ کا مین بلے وارڈ ہے جو کہ سائٹ کے اوپر آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سائٹ کے اوپر کتنی ڈیولپمنٹ جے بلوگ کے اوپر کر رہی ہے لیکن تھا جو شکایت تھی وہ ہم نے منجمنٹ کے ساتھ کی کہ انہوں نے جو لوکیشن ہمیں پہلے دکھائی تھی اس کے اوپر آپ کو اور ہمیں پلوٹ دینے میں نکام رہی لیکن آج اس ٹائم آپ دیکھیں کہ جے بلوگ کے اوپر جو انہوں نے لوکیشن دو نمبر گیٹ کے ساتھ دی تو الحمدللہ وہاں پر آپ کو تحد نگاہ میں ایک اور ویڈیو بھی لے کے ہوں گا ڈیولپمنٹ کے اوپر لیکن جو انہوں نے کیا اٹس ہوکے لیکن اب جو میمبرز نے پلوٹس لیے آج ان کو لاکھوں روپیہ پروفٹ ہونے جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اس کا مو بولتی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑا سا آگے لے کے آئیں تمام طرح میمبرز کو کلائنٹس کو کہ اگر آپ کو ہمیں شکایت تھی تو وہ شکایت بھی کمپنی پارک ویو سیٹی نے دور کر دی ختم کر دی وہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ اور اس قسم کی لینڈ دے کر اور اس کے علاوہ پارک ویو سیٹی کے پاس جو جے بلوگ کا ایریا ہے وہ بحریہ انکلیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اتنی لینڈ ان کے پاس موجود ہے کہ جو اس سائٹ کے اوپر آپ کو اگر دیکھیں تو جے بلوگ اس کے آگے بحریہ انکلیو ہے دو سے تین کلومیٹر کے ڈیسٹنس کے اوپر لیکن اس کے اوپر اتنی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے اندر جو انہوں نے لانچنگ پرائز کی اگر بات کروں تو کیا تھا پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال کے پروٹ جو ہے وہ پری لانچ پرائز کی اوپر دیا تھے جو کہ آج تمام تر پروفٹ کے اوپر ہیں لیکن جنہوں نے رسک لیا پری لانچنگ پرائز کی اوپر پانچ مرلا انتالیس لاکھ والا دیا آج وہ بھی میمبرز پروفٹ میں لیکن جگہ ضرور تبدیل ہوئی لیکن ان کو بھی فائدہ ہوا تو یہ ایک بات ہے ہوئی کہ جو کلائنٹ جو انویسٹر پری لانچ اور انیشیل سٹیج کے اوپر کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر کسی بھی بلوک کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اٹومیٹکلی ان کو سو فیصد ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ آنے والے ٹائم کے اندر ہوتا ہے تو آج جے بلوک کی ڈیویلمنٹ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اگر ان کی لوکیشن تبدیل ہوئی تو آج ان کی ڈیویلمنٹ کی صورت میں ان کو جے بلوک ملا تو الحمدللہ ٹاپ ٹین مارکیٹنگ اتھرائی سیل پارٹنر ہے پارک ویو سٹی کا سکرین کے اوپر نمبر دیا جا رہا ہے آپ کوئی بھی کسی بھی سائز کا کسی بھی بلوک کے اندر پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ سکرین کے اوپر نمبر دیا جا رہا ہے اس کے اوپر ورڈ سیپ اور کال کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ کو ایک جو پہلی شکایت تھی وہ یہی تھی کہ جے بلوک کی ڈیویلپمنٹ اور جے بلوک کی لوکیشن اب جے کے ساتھ ہی بیچارہ کے بھی مارا گیا اس کے اندر ہی وہ کیسے کہ کے بلوک کے اندر جن ممبرز نے جن کلائنٹس نے تھری پوائنٹ فائی مرلا کے پلوٹس لانچ کی ہے ان کا بھی کوئی پروسان آل نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کوئی پروفٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی بیچارے ادھر کی ادھر رہ گئے اب اس کو چاہیے کہ کے بلوکی ڈیویلپمنٹ کے بلوکی پر جن ممبرز نے پیسے لگائے وہ کم آہ یعنی کم آمدن والے وہ ممبرز تھے پارکیو سیٹی کے تنخواہدار آدمی تھا جو خویش مند تھا پارکیو سیٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا لیکن اس بیچارے نے تری پوائنٹ مرلا کا کمرشل جو کہ ایک کروڑ پیسر لاکھ روپے کا لانچ ہوا تو اس کے اوپر بھی اگر میں بات کروں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی انہوں نے پھر مرچ کر کے تو پانچ مرلا کے اوپر مرچ کر دیا وہ ممبرز بھی جو کمرشل والے تھے اوورسیز بلوک کے اندر رہے وہ بھی جو ہے ان کو ان کو بھی پریشانی کا شکار رہی اس کے اندر بھی کمپنی مینجمنٹ پارکیو سیٹی جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کرنے میں یا اپنے ممبرز کو پلوٹ ڈیلیور کرنے میں نکام رہی تو ناظرین اس قسم کی بہت سار اشکایات ہیں اوورسیز بلوک کے اوپر پہلے ان او سیز کے ایشوز تھے جو کہ الحمدللہ وہ ریزولف ہونے جائے اور ریزولف مینجمنٹ نے کی ہے لیکن یہ دونوں چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے کہیں پہ مینجمنٹ کی کتائی کسی سائٹ کے اوپر آپ کی کتائی کہ آپ انسٹالمنٹس بروقت جو نہیں دیتے لیکن جو لوگ پروپر انسٹالمنٹس دیتے ہیں اپنے پلوٹس کی اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اگر ان کو اس قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو پھر ہمارا گلہ تو پارکیو سیٹی مینجمنٹ کے ساتھ بنتا ہے تو موسٹ ویلکم بہت ساری اپ ڈیٹس بہت ساری ڈیویلپمنٹس بہت ساری اس قسم کی شکایات اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کیوری ہو پارکیو سیٹی کے اندر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں انسٹالمنٹس بیٹھ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اپارٹمنٹ شاپ کوئی بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں پارکیو سیٹی کے اندر تو موسٹ ویلکم ہم آپ کے ساتھ پیش پیش ہیں ٹاپ ٹین مارکیٹنگ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی ملیں گے کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ